مصطفیٰ کمال بھائی نے جو سود کے حوالے سے بات کی ہے یہاں پہ ہمارے فارم اپوزیشن لیڈر خوشی شاہ صاحب تشریف فرما ہے اور بھی فارم پارلیمنٹیرینز ہیں پچھلے دس سال سے پارلیمنٹ میں ہر بجٹ سپیچ میں میں بھی سود پہ یہی بات کر رہا ہوں آج میں اپریشیٹ کرتا ہوں مصطفیٰ بھائی کو نام آپ کا مصطفیٰ ہے لیکن آپ نے آج کام بھی ماشاءاللہ مصطفیٰ بھی کیا ہے آپ نے جو انیشیٹیو یہاں لیا ہے میں اس کو جوڑتا ہوں قائد کی اس بات سے جن کی انس کی سپیچ کا محترم بھائی نے حوالہ دیا ہے 1 جولائی 1948 کا اس کے حوالے سے ایک بات قائد نے صرف بھی دربار میں محترم ڈیپٹی سپیکر صاحب کی تھی اور وہ اس سے بالکل ڈریکٹلی کنیکٹڈ ہے قائد نے فرمایا کہ اور یہی بات پھر قائد نے 1948 میں سٹیٹ بینک کو کی جس کا حوالہ محترم فازل ممبر جناب مصطفیٰ کمال صاحب نے دیا اور میں ہمیشہ اس فورم پہ اس ان اپوزشن ممبر from 2013 to 2018 on that back benches as a state minister for parliamentary affairs in that place and now again as an اپوزشن ممبر i want to remind the state bank of Pakistan that the founder of the nation had chalked and earmarked a baseline for you and he had invited you when he said that i shall watch with keenness the work of your research organization in devising the banking principles in accordance with the Islamic principles of economic justice economic life banking principles تو پشلے پچھتر سال سے جنابی دیپٹی سپیکر صاحب پاکستان کا state bank ہماری finance ministry and the people who are connected with the finance division directly وہ abrogate کریں قید آزم محمد علی جناہ کی اس direction کو جس میں انہیں فرمایا just 30-40 more seconds i shall watch with keenness the work of your research organization in evolving the banking practices compatible with Islamic ideals of social economic life the economic system of the west یہ بڑی important بات ہے وہ آدمی جو پاکستان بنا گیا 1948 میں کہہ رہا ہے دوسری جنگی عظیم ابھی حالی میں ختم ہوئی ہے مرک آزاد ہوا ہے کہ the economic system of the west has created almost insoluble problems for humanity and to many of us it appears that only a miracle can save it from disaster that is not facing the world that is now facing the world it has failed to do justice between man and man and to eradicate friction from the international field کہ western economic system fail ہو گیا ہے قائد فرمانے on the contrary it was largely responsible for two world wars in the last half century the western world in spite of its advantages of mechanization and industrial efficiencies today in a worse mess than ever before in history اور آخر میں کہتے ہیں the adoption of western economic theory and practices will not help us in achieving our goal of creating a happy and contented life we must work of a destiny in a way and present to the world an economic system based on true Islamic concept of equality and man and social justice آخری بات آخری لائن تفصیلی بات تو محترم بھائی نے کر دی ہے سورہ بکرا کی بھی بات کی مولانا صاحب پھر نہ نراض ہو جائیں آپ کی کوئی جناب یہ دین ہمارا بھی ہے حضور صاحب ہمارے بھی نبی ہیں قرآن ہم سب کا ہے اور ہم سب نے اس پہ عمل کرنا ہے آپ نے کروانا ہوتا تو کب تک کب کا یہ سارا سسٹم ٹھیک ہو چکا ہوتا اب ہم عام لوگوں نے کھڑے ہونا ہوگا تو میں یہ سرجسٹ کرتا ہوں کہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں جس طرح بھائی نے بات کی کہ سود کو اللہ ختم کرتا ہے اور تجارت کو بڑھاتا ہے اور اللہ رسول سے جنگ ہے سود اور یہ بھی فرمایا کہ سود جو کرتا ہے وہ اپنی ماں اللہ معاف کرے سے زنا کے برابر ہے تو میں اس ایوان کو یہ کہنا چاہتا ہوں ہماری لڑائیاں ورہ غیرہ بھی ہوتے رہیں گی بدقسمتی سے جو محول ہے وہ وہ چلتا رہے گا یہ میں دس سال سے دیکھ رہا ہوں لیکن یہ ایوان اگر یہ کام کر گیا جو ہم ہمیشہ کہتا رہے اور مصطفیٰ بھائی نے بھی بات کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ فائنس مینسٹر صاحب اس کو سپورٹ کریں گے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آج رات محترم شہباز شریف صاحب یا فائنس مینسٹر صاحب آج رات حکم کریں کل سے سعودی نظام ختم ہو جائے but we have to find a way to slowly and gradually get out of it شکریہ حلیم صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا آپ نے کھولیں مائک کھولیں جو یہاں مصطفیٰ کمال صاحب نے بات کی 38F کی کہ there has to be a limit کہ ہم نے کب اس سے نکلنا ہے پہلے ہی ایوان فیصلہ کرنے کے عوامی لوگ ہیں ہمیشہ یہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں آگے بعد نہیں جاتی میں practically ایک تجویز دے رہا ہوں دیکھئے سپریم کورٹ تک بات گئی مشروع صاحب کے دور میں پھر اس پہ فلسٹوپ لگا دیا گیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ایوان ایک special committee on eradication of riba بنائے اور اس میں ہم سب بیٹھیں اور اس کو پرسو کریں اور انشور کریں کہ جب ہم گھر جا رہے ہوں تو پاکستان سے سعودی نظام کو بھی ہم گھر بیٹھیں شکریہ شکریہ